انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر صوبائی سملی کے امیدوار ماجد ظہور بھی موجود تھے ویگم گلسوم نواز انتخابی دفتر کا افتتاح کرنے پہنچی تو کارکنوں نے پرجوش ناروں سے ان کا استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نچھاور کی ویگم گلسوم نواز نے سیڈی فورٹی ٹور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے ووٹرز بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں میاں نواز شریف جیسا علی جمعلا اور میاں صاحب بھی بہت خوش قسمت ہیں جنہیں ایسے ووٹرز ملے جبکہ پی پی ایک سو چھوالیس شاریمار پارک میں انتخابی مہم کے سلسلے میں مسلمی قنون کا جلسہ منعقد ہوا جس میں مرکزی رہنما کلسوم نواز نے خصوصی طور پر شرکت کی جلسے میں صوبائی اسملی کے امیدوار باؤ اختر علی کے علاوہ زیب النصہ، فرہد شہزادی، نیمونہ شاہین، رانہ آتف اور دیگر کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی باؤ اختر علی کا کہنا تھا کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں وہ موروسی اور جاگیردارانہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ گیارہ مری تبدیلی کا دن ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون پورے ملک سے دو تہائی اکثریت حاصل کرے گی ادھر حلقہ این اے ایک سو بیس میں مسلم لیگ نواز کے انتخابی دفتر میں رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے انتخابی سرگرمیات جاری رکھی مختلف وفر نے مریم نواز سے ملاقاتیں کی لیکن خواتین کارکنوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا مریم نواز نے یقین دلایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑھ سر اقتدار آ کر ماضی کی طرح ان کے تمام مسائل حل کر دے گی مریم نواز نے ملاقات کرنے والوں کا تانتہ بندھا رہا مریم نواز سے ملاقات کرنے والوں کا تانتہ بندھا رہا اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ حالات اور وفا کی حکومت کے عدم تعاون کے باوجود عوام کے لیے کئی پروجیکٹ مکمل کیے